وقیل صاحب تکلیف کے لیے معافی چاہتا ہوں آپ سے دراصل کچھ ضروری انفرمیشن چاہیئے تھے جس کے لیے آپ کو یہ حملانا پڑا It's all right وقیل صاحب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نادر فیملی کے قانونی معاملات کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں دس سال سے میسیز نادر کے مطابق وہ تقریباً بیس سال سے باہر ہیں میرے علم میں بھی اتنا ہی عرصہ ہے جب ایک فیملی تقریباً بیس سال سے ملک سے باہر ہے تو اس کے لائر کا پاکستان میں ہونے کا مقصد بہت سے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں جیسے نادر صاحب کے یہاں کئی پلوٹس ہیں جسے لینڈ مافیا نے اپنے نظر میں کیے ہوئے ہیں اور ان کے کئی پلوٹس کے کیس بھی چلے ہیں اس کے علاوہ ایک آتھ بنگلہ ہے جس کا رینڈ بھی اصول کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ مرہوم کے یہاں ایک دو جگہ شیئرز بھی ہیں وکیل صاحب ان شیئرز کی کچھ تفصیل بتائیں گے آپ سوری انسپیکٹر صاحب بیگم نادری کی پرمیشن کے بغیر میں یہ انفرمیشن آپ کو نہیں دے سکتا وکیل صاحب یہ نوستگیشن ہے it is a murder case قانون کے تحت کسی کو مجبور نہیں کر سکتے لیاکہ صاحب اچھا وکیل صاحب اس کے علاوہ آپ نادر صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں گے تراصل ہم وکیلوں کی عادتیں بہت بری ہوتی ہیں ہمیں تفصیلات بتانے کی کم اور کریدنی کی عادت زیادہ ہوتی ہیں خانون کی عادتیں بھی بڑی خراب ہوتی ہیں ہمیں بھی بال کی کھال نکالنے کی عادت ہوتی ہیں لو سر سامالیکم 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 سر اسمالیکم سر ابھی تو شاہین آسمانوں میں ہے ہے فرواز جاری ہے ابھی رائٹ سر اوکی سر اوکی فلال تو ہمیں ہیڈ آفیس طلب کیا گیا ہے بگن ساہب پھر آپ کو تقلیم جائے گیا اوکی